دین مکمل نہیں ہو سکتا ہے بگر اتباع رسول کے کہاں آپ جا رہے ہیں کہاں علی قرآن بن رہے ہیں کہاں اپنے خوش فہمی میں افتلا ہے کہ ہم تو قرآن 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 کے ماننے والے ارے دین ہی مکمل نہیں ہو سکتا کیوں؟ کیونکہ اکثر مسائل قرآن کریم میں جو بیان نہیں ہے وہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے بہت سارے مسائل ہیں آئیے قرآن سے ہی مثال دے کر کے میں سمجھا دیتا ہوں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے کہا سورہ نور میں کیا کہا؟ اگر زنا کرنے والی عورت ہو یا مرد ان میں سے ہر ایک کو سو کوڑے لگائے جائیں میعت جلدہ کا لفظ آیا ہے ابن ماجہ کے اندر اللہ کے نبی کی حدیث دیکھیں اللہ کے نبی نے کہا اگر باقرہ ہے شادی ابھی نہیں ہوئی ہے باقرہ اس کو کہتے ہیں شادی نہیں ہے غیر شادی صدا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اس کو سو کوڑے لگائے جائیں نفی و سینہ ایک سال کے لیے شہر سے بھگا دیا جائیں جلا وطنی کر دیا جائیں اور اگر اسیب بھی سیب اور اگر سیبہ شادی شدہ زنا کا مرتقب ہو تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جلد و میعور رجم اسے سو کوڑے بھی مارے جائیں اور عام پبلک کے سامنے گھڑا کھوڑ کر کے پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائیں اب بتائیے قرآن تو کہہ رہا ہے چاہے شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ ہو دونوں کو سو کوڑے ماریے اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتا رہا ہے کہ اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو فرق ہے اور اگر شادی ہو چکی ہے تو الگ سجا ہے پتا چلا جب تک ہم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات یہ اتبا نہ کریں گے تب تک ہم مکمل دین کو نہیں سمجھ سکتے